جانگی ترین صاحب مالدار شخصیت ہے مال لگا ہوا نظر آ رہے ہیں انہیں 154 لودنا میں آج جی بالکل پرسل ہم نے خود دیکھا ہم نے اس کی کوریج بھی کی سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس آشے قوان چاند خواتین کے ساتھ جو غریبوں کی بستی ہیں جو کچھی عبادی جن کو یہاں کہا جاتا ہے جہاں انتائی غریب لوگ رہتے ہیں وہاں جا کر انہوں پیسے بانٹے جہاں پر لڑائی جھگڑا بھی ہوا دونوں پارٹیوں کے درمیان اور میری خیال میں پات پولیس سکتر لی گئی اگر پولیس وہاں موقع پر سوری طور پر اقدامات نہ کرتی تو شاید بہت بڑا حصہ بھی ہو سکتا تھا اور دوسری طرف سے کیا صورتحال ہے صدیق بلوچ صاحب تو اس طرف نہیں ہے لیکن پی ایم ایلین جو کینیڈیٹ کھڑا کیا ہے مسلمی نواز بھی کیا بھرپور طریقے سے شرکت کر رہی ہے اس انتخاب کے اندر جی بلکل وہ شرکت تو کر رہی ہے لیکن جس طرح جانگیر خان ترین یا تحریک انصاف پیسر لگا رہی ہے اور لوگوں کو خرید بھی رہی ہے اور پاکستان بھر سے جو امیر ترین جو ٹکٹ کے خواہشمند حضرات ہیں تحریک انصاف میں وہ آج یہاں دیکھنے کے نظر آ رہے ہیں آٹھ 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 بڑی بڑی گاریاں جو کروڑوں کی گاریاں ہیں لیکن وہ یہاں سے بلکل ناواقع ہیں تحریک انصاف سے جھنڈے اٹھ آئے ہوئے ہیں لیکن وہ یہاں کے مرکامی لوگ نہیں ہیں افتغاز صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کیا ہیلیکاپٹر بھی استعمال کیا جارہا ہے علی ترین کی طرف سے کیونکہ سوشل میڈیا پر بڑا واویلہ ہوا ویس بات کا کہ ہیلیکاپٹر کو کیمپیننگ کے لیے استعمال کیا جارہا ہے رکشے کے طور کیوں پر اس بات میں کوئی حقیقت جی صداقت ہے آپ درست کہہ رہی ہیں کہ جانگیر خان ترین جس بستی میں گئے ہیں وہ اپنے ہیلیکاپٹر پر جائیں لوگ جلسے کے لیے کم آتے تھے اور ہیلیکاپٹر کو دیکھنے کے لیے زیادہ آتے ہیں کیونکہ یہ دہی علاقے ہیں غریب لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ہیلیکاپٹر دیکھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور پھر ساتھ میں جانگیر خان ترین اتا اولائیسہ خیلوی جو ایک بڑے گلوکار ہیں جو عوام میں ان کی بڑی پذیرائی ہے اور عوام کی خواہش ہوتی ہے کہ جہاز بھی دیکھیں اور اتا اولائیسہ خیلوی کی جہانے بھی سنیں تو اس حوالے سے یہ جہان بھی جس بھی بستی میں گئے ہیں تو تقریباً بستی کی بستیاں وہاں پر آ جاتی تھیں کیونکہ ہیلیکاپٹر بھی دیکھتے تھے اور ساتھ میں اتا اولائیسہ خیلوی کی گانے بھی سنتے تھے